اسلام علیکم آج کے ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایمپیریلزم ورسس کلونیلزم ایمپیریلزم اور کلونیلزم بظاہر تو تقریباً ملتی جلتی ٹرمز ہیں بٹ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کے ان ڈیپتھ میننگ کو اور اس چیز کو کہ ان میں کیا چیز ہے ایسی جو ان میں فرق کرتی ہے سو ویڈیو کو پروپرلی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتاتی جلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یا یہ جو کانسپٹ ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ لائے کرتا ہے بیسیکلی پوسٹ کلونیل سٹاڈیز یا پوسٹ کلونیل لٹریچر کے اندر سو اس سے پہلے میں نے اس فیلڈ کے اوپر یا اس آپ کہہ سکتے ہیں کہ برانچ کے اوپر لٹریچر کی کوئی ویڈیوز نہیں بنائی تو آج سے انشاءاللہ ہم یہ بھی سٹارٹ کریں گے کہ پوسٹ کلونیل لٹریچر یا پوسٹ کلونیل سٹاڈیز کے اوپر یا اس فیلڈ میں جتنے نوولز آتے ہیں یا جتنی کی کانسپٹس یا ٹرمز آتی ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی میں مزید ویڈیوز بناتی رہوں گی چلیں پھر پروپرلی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو سب سے پہلے یہ کہ جو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں جو کانسپٹس ہیں ایمپیریلزم کا اور کلونیلزم کا یہ دونوں تقریباً سمجھ جاتے ہیں سنونیمس یعنی کہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تقریباً ایک جیسی بات ہے کیونکہ ان میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں بٹ ان میں کچھ ڈیفرنسز ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلا اگر دیکھیں دیفنیشن میں نے دونوں کی لکھ دی ہے ایمپیریلزم is the policy of extending a country's power and influence through military force اور ڈیپلومیسی سو یہ main چیز ہے اس کی کیا کہ ایمپیریلزم ایسی policy کا نام ہے جس کے through a country اپنے influence کو اپنے اثر کو اور اپنی جو طاقت ہے اس کو expand کرتا ہے کسی دوسرے ملک کے اوپر اور اس میں جو major forces وہ use کرتا ہے وہ کیا ہے اس کی military یعنی کہ اس کی forge اور دوسرا ڈیپلومیسی یعنی کہ جو political relations ہوتے ہیں ایک country کے دوسرے country کے ساتھ ان کو use کرتے ہوئے وہ دوسرے country پہ اپنا control قائم کرتا ہے ایک country اور colonialism on the other hand کیا ہوتا ہے is the practice of acquiring partial or full control over another country and exploiting it economically basically جو colonialism کا یہاں پہ main purpose لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ economic exploitation دوسرے country کی یعنی کہ اس سے کچھ مالی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے ایک country دوسرے country سے اسی لئے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور پھر اپنے مالی فائدے حاصل کرنے کے لئے دوسرے country کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس میں partial control یعنی کہ half control یا full control دونوں ہو سکتے ہیں کلونیلزم کے اندر اور ایک جو چیز ہے practice کی کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بقاعدہ طور پہ اس country کے اندر جا کے اس پہ قبضہ کیا جاتا ہے سو یہ definition تھی اور اس کے اندر آگے جو ہم points discuss کرنے جا رہے ہیں وہ کافی سارے ویسے ہی آ چکے ہیں اور آگے بھی انہی چیز کو explain کیا جائے گا لیکن چلیں آگے move کر کے دیکھتے ہیں کہ next کیا چیز ہے next ہمارے پاس اس کی وہی چیز ہے جو میں نے practice کیا بھی بات کی کہ imperialism is the ideology that drives colonialism یعنی کہ colonialism کیوں ہم کرتے ہیں یعنی کہ دوسرے ملک کے اوپر کیوں قبضہ کیا جاتا ہے ایک country کی طرف سے تو یہ جو پیچھے سوچ ہے جو پیچھے ان کا پورا نظریہ ہے اس کو ہم imperialism کہیں گے جبکہ اگر اسی نظریہ اور اسی سوچ کو عمل میں لے آیا جائے اور اس کو بقاعدہ طور پہ practice کیا جائے دوسرے country کے اوپر control حاصل کیا جائے اس کو ہم colonialism کہیں گے next move on کرتے ہیں تو یہ اس کی types کے اوپر ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ ہے formal and informal imperialism اور colonialism کی اگر دیکھا جائے تو وہ ہے settler colonialism exploitation colonialism اور plantation colonialism اس کی types کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہم نام سے ہی اس کے ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا formal imperialism formal یعنی کہ ایسا imperialism ایسا کسی دوسرے country کے اوپر control جس میں کہ directly involve نہ ہو sorry بلکہ directly involve ہو formal imperialism ایسا imperialism ہوتا ہے ایسا control ہوتا ہے کسی دوسرے country کے اوپر جس میں ایک country جو ہے وہ براہ راست involve ہو اور دکھے کہ یہ country کس طریقے سے دوسرے country کے اوپر control کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب colonialism کے پیچھے جو basic ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا پہلے بھی کہ practice colonialism ہوتا ہے اس کے پیچھے ideology یا اس کے پیچھے جو نظریہ ہوتا ہے اس کو imperialism کہتے ہیں تو colonialism کے پیچھے جو نظریہ ہے وہ basically اگر دیکھا جو types کے اندر جا کے تو وہ imperialism کا formal imperialism ہوتا ہے اب اس کی اگر میں کوئی آپ کوئی آپ میں مثال دوں تو وہ میں دے سکتی ہوں یو ایس یو ایس نے فارمیلی imperialize کہہ سکتے ہیں کہ کرنے کی کوشش کی تھی ہوایی کو ہوای جو کہ state تھا اور اس کے اوپر کافی control رکھا تھا یو ایس نے اپنا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک example ہے formal imperialism کی اور ساتھ ہی جیسے بریٹش نے control کیا بریٹن نے انڈیا کے اوپر آکے کالونائز یا بیسکل وہ کالونیلزم تھا بٹ اس کے پیچھے جو ایڈیالوجی تھی وہ فارمیل imperialism کی ہی تھی کہ انہوں نے پورا ڈائریکٹ control حاصل کرنا جا تھا انڈیا کا اس کے الابا جو ہمارا نیکس ہے ان فارمیل imperialism اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ control of one country over another یعنی کہ ایک country دوسرے کے اوپر انڈائریکٹ کنٹرول کرتا ہے وہ ڈائریکٹ آکے اس کے اوپر حکومت نہیں کرنے لگ جاتا بلکہ اس کو صرف influence کرتا ہے یعنی کہ اس country کے اندر جو کچھ بھی ان کے معاملات ہیں ان کے اوپر دوسرا country اپنا بہت زیادہ کنٹرول یا اپنا بہت زیادہ اثر رکھ شروع کر دیتا ہے اس کے اگر دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں british influence over china یہ تقریب 19th century کی بات ہے جب britain نے کافی زیادہ china کے اوپر اپنا کنٹرول رکھ شروع کیا ہو وہ جو example تھی وہ informal imperialism کی کہہ سکتے ہیں کہ ایک example تھی اور china کے اندر کیا trade ہو رہا ہے کیا ان کے اندر کے relations ہیں دوسرے country کے ساتھ آپ پس کے اندرونی معاملات ہیں ان سب پہ british کا کافی زیادہ کنٹرول اور کافی زیادہ نظر تھی تو یہ چیز ہوتی ہے ان فارمل imperialism کے اندر اس کے علاوہ اس کی ایک اور example ہم دے سکتے ہیں russian influence over eastern europe یعنی کہ eastern european جو countries تھے ان کے اوپر رشیا کا یعنی soviet union کا کافی زیادہ influence تھا اور ان countries میں اگر جو ہم eastern european countries کی بات کریں ان میں شامل تھے hungri اور poland اور اس کے علاوہ بھی ایک دو اور countries اور دوسری طرف colonialism کی جو انہیں ٹائپس لکھی ہیں سیٹلر ایکس پلانٹیشن اور پلانٹیشن کافی زیادہ اور بھی ٹائپس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے جو main like basic ٹائپس میں یہاں اندر جو اگزامپل سب سے زیادہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہم ہمارے اپنے کنچری کی ہے یعنی کہ پاکستان کی جب پاکستان اور انڈیا کمبائن تھے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش وہ پورا انڈو پارک سب کونٹینن تھا تو اس کے اوپر آکے بریٹن نے حکومت کی کونٹی کونٹی اس میں جو بیسک مقصد ہوتا ہے دوسرے کنٹری کے اوپر حکومت کرنے کا وہ اس کو ایکسپلوائٹ کرنا ہی ہوتا ہے یعنی کہ اپنے مالی فائدے دوسرے کنٹری سے حاصل کریں اور دوسرے کنٹری کو یہ نہیں کہ اس کو بھی ساتھ نے کو اس کا فائدہ سوچا چاہے بلکہ نہیں دوسرے کنٹری کا زیادہ تر نقصان ہی ہوگا اور کیونکہ وہ ہمیں فائدہ دیتے خود وہ بلکل ہی خالی ہو جائے گا اس کے جو ایوری یعنی کہ جو ایوری ایک مٹیریل ہے جو کہ کافی زیادہ ایک سکتے ہیں تو وہ وہاں سے وہ لیتے تھے اور اس کی ٹریڈ کرتے تھے اور جو اندر ورکرز کیا جاتے تھے اس کی ٹریڈ میں جو بھی کام کے لیے ورکرز رہی تھے وہ بھی ایفریکن نیٹیوز تھے اور اس کے بدلے ان کو خاص معافضہ بھی نہیں دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر حکومت بھی کی جاتی تیسری اگزامپل جو ہے زمین بہت زرخیز ہے اگر تو وہ کراپز کو اگائیں گے اور جو کراپز اگائیں گے اس میں کیش کراپز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ کراپز کافی زیادہ اچھی ان کی ورث ہوتی ہے اور کافی زیادہ کما کے دے سکتے ہیں ایک کنٹری کو یہاں پر ہمارے پاس جو اگزامپل ہے وہ کیریبین نیشن کی ہے یعنی کہ جو کیریبین کنٹری ہیں ان کو یوز کے جاتا ہے جن کی لینڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی لینڈ کو یوز کے جاتا ہے کراپز یہاں پر ہوتی جاتی ہیں ان میں بہت زیادہ مین ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی اچھی کراپ ہے جو کافی نگرم دیکھیں تو وہ بہت انشین ٹائمز میں تھا مطلب یہ جو نظریہ ہے کسی دوسرے کنٹری کی لینڈ کو اپنے اندر شامل کرنے کا یہ پیچھے بہت عرصے پہلے سے چلا آرہا ہے انشین ٹائمز جبکہ گریس اور روم کے بڑے بڑے امپائر تھے تو جو بڑے بڑے امپائر سلطنت تھی اپنے ایک کنٹری اپنے لینڈ کو اپنا بہت بڑا امپائر بنا لیتا تھا تو اس کے پیچھے جو سوچ تھی امپیڈیلزم کی تھی کلونیلزم کی بات کی جائے تو اس کی سوچ جو ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ اتنا زیادہ پرانا نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایج آپ ڈسکوری کے اندر ہی آتا ہے جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیٹرچر کے ایج کی بات کی رہے تو ایج تکریبا رینیسانس ایج تھی اس کے اندر جا کے یورپین ہی وہ تھے جو سب سے پہلے داخل ہوئے کلونیلزم اور وہاں پہ حکومت کرتے تھے تو یہ جو کلونیلزم ہے یہ زیادہ پرانا نہیں ہے ایس کمپیر ٹو ایمپیریلزم نیکس ہمارے پاس ہے لوگوں کے وی آف لیونگ کے بارے میں کہ اگر ایمپیریلزم کی بات کی جو نیٹیو لوگ تھے ان کے اللہ تھا کہ وہ اپنا وی ان کا جو وی آف لیونگ تھا تقریبا ختم کر دیا جاتا تھا ان کے ریڈیشن وہ کچھ خاص فالو نہیں کر سکتے تھے بلکہ جو لوگ ان کے اوپر آکے حکومت کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے طور طریقے اپنائیں اور جو ہم چاہتے ہیں جیسا ہم کرتے ہیں یہ ویسا ہی کریں بلکہ اپنی چیزوں کو چھوڑ دیں اور تقریبا غلام بن کے رہیں ان لوگوں کے جو ان پہ حکومت کریں تو یہ فرق ہے امپیرلزم اور کلونیلزم میں ایک اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹلرز کی بات ہے کہ امپیرلزم میں جو سٹلرز ہیں ضروری نہیں کہ وہ آخر رہیں بلکہ بغیر رہے بغیر رہے بھی دوسرے کنٹری میں رہتے دوسرے کنٹری کے اوپر بھی کنٹرول رکھا جا سکتا لیکن کلونیلزم میں جو آتے ہیں کیونکہ اگر سٹلر ہو پلانٹیشن ہو اس میں آئیں گے تو ہی ہم یہ کام کر سکیں گے ہم دوسرے کنٹری میں آئیں گے تو وہ ہم ان کے لیبر کو ان سے لیبر فورس لے سکیں گے ان سے ان کا لینڈ لے سکیں گے اگر اپنے crops اگر وہاں سے چیز چاہیے کوئی ٹریڈنگ کرنی ہے تو بھی ہم آنا پڑے گا تو کلونیلزم میں آیا جاتا ہے سیٹلرز جو آتے ہیں اور اس کنٹری کے اوپر ڈائریک کنٹرول کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جو فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اگر بات کی جائے تو یہ فوکس کرتا ہے developing the region through economic and political control یعنی imperialism صرف دوسرے کا نقصان نہیں سوچ تا جو کنٹری ہوتا جس کے اوپر حکومت کی جاتی ہے جس کے فائدے کے بارے میں بھی سوچ جاتا ہے اس کے بارے میں اس کے اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی سوچ جاتا ہے اور colonialism اس کے برقص بلکل نہیں سوچ اس میں mainly exploitation کا ہی کام ہے exploitation colonialism جو مقصد تا اگر اگر colonialism دکھا جائے تو اس میں بھی exploit کئی دوسرا country ہوتا ہے اس کی land پہ جو crops اگر ہیں دوسرا country لے کے جا رہے تو ان کو فائدہ نہیں ہو رہا دوسرا country فائدہ حاصل کر رہے اس کے مقابلے میں جو exploitation colonialism اس میں بھی ہی ہوگا سیٹلر میں بھی ہوگا کہ دوسرا country آئے گا تو وہ اپنی ہی ساری دوسرے country کے جو لوگ ہیں جو وہ آئیں گے تو وہ اپنی ہی سارا control رکھیں گے تو اس طرح سے native جو لوگ ہوتے ہیں اس country کے سفر ہی کرتے ہیں ان کو exploit ہی کیا جاتا ہے یہ سب imperial powers رہ چکے ہیں دوسرے country کے اپنا control انہوں نے exert کرنے کی کوشش کی اور United States اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو بہت بڑی example ہم US کی لے سکتے ہیں کہ وہ تقریبا زیادہ سے زیادہ countries میں اپنا جو ہے وہ control رکھنے کی کوشش کر ہے پیچھے آئیڈیولوجی ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ دوسرے countries میں اپنا control رکھنا چاہتا لیکن وہ ان کو colonize بھی نہیں کرنا چاہتا تو اگر کی پوائنٹ ہیں ان دونوں میں جو ڈیفرنس کرتے ہیں اپنیلیزم اور کلونیلزم میں ان کو ڈسکس کیا جائے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کرتے ہوں کہ سارے کسارے کومنٹ پڑھوں اور ان کا جواب بھی دوں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجا گا اور پلی سبسکرائب می چینل تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تانک ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ